کرو وہ لڑکیاں وہ عورتیں پیسہ لیتی ہیں اور جسم بیچتی ہیں سوچی تو ہے ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتی ہو وہ کیا کہیں گی بزنس ہے میرا دھندہ ہے میرا ان کی سوچ کیا ہے توافوں کی یہ بزنس ہے یہ دھندہ ہے میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں پیسہ کما رہی ہوں یہ میرا جسم ہے یہ میرا یہ میرا جسم ہے یہ میرا بزنس ہے یہ میرا یہ میرا دھندہ ہے یہ ان کی سوچ ہے لیکن ہم اور آپ اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ کام کیوں نہیں کراتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یہ گندہ کام ہے یہ حرام کام ہے اور یہ بدنامی والا کام ہے یہ انسان کو زلیل کرتا ہے یہ ہماری سوچ ہے انسان دو ہیں وہ بھی انسان ہم بھی انسان اس کی سوچ کیا ہے وہ کہتی ہیں یہ دھندہ ہے اور ہماری سوچ کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ غلط اور ناجائز اور حرام کام ہے جو ہم اپنی ماں بہن بیٹی سے نہیں کرا سکتے ہیں غور کیجئے دنیا میں انسان وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں اس کی سوچ وہ ہے ہماری سوچ یہ ہے جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاو بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا وہ ننگی ہی رہیں گی اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے وہ شراب کو ہم دوہ کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں وہ شراب شراب رہے گی وہ حرام حرام رہے گی اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوہ رکھ دو تو دوہ رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی تو میرے پیارے ساتھیوں اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو اپنی سوچ کو بدلو اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لاؤ پریزگاری لاؤ ذرا تصور کرو ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں آدھے رہ گئے ہیں تھوڑا سنیے سنیے ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں بہت زبردست چیز ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اب سوچ دیکھئے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے بہت زبردست حدیث ہے اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو انشاءاللہ کامیاب سنیے کیا ہے تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمان یس بحر رجلو مومنن صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا یم سی کافرن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا لیجئے کون آدمی صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا دونوں باتیں کہہ دیں صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں ایسی لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں کون ہیں صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے آپ دیکھو کہ چناؤ کا دور ہے الیکشن کا دور ہے ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا فجر کی نماز بھی پڑھے گا اب مثال سنو حدیث تو پڑھ دی اب اس کو کی تشریح دیکھئے صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا فجر کے بعد میں نہ تو مزدوری بھی کرے گا لیکن الیکشن میں کھڑا ہے وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا مسجد میں گیا ہوگا زہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا اس نے نماز پڑھی ہوگی قرآن پڑھا ہوگا سب کچھ پڑھا ہوگا غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندووں کا ووٹ پانے کے لیے وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر ٹھیکہ بھی لگوا لے گا اور مورتی کی اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پر ٹھیکہ بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا کسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا لیکن صبح کسی مندر میں کسی گرجہ میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پر ٹھیکہ بھی لگوا لے گا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا صبح مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کافر اور ایسا کیوں کرے گا یبیع دینہو بعیرز من الدنیا وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکھوں میں بیچ دے گا دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے دنیا کے چند سکھے حاصل کرنے کے لیے دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا اپنا دین بیچ دے گا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائیٹی کے اندر یہ دھور چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کی نہیں بیچ رہے ہیں اب ہماری سوچ کیا کہے گی سوچ دیکھئے کیا ہو گیا ہندوستان میں رہتے ہیں ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے ہمیں ان کے یہاں جانا ہے ان کو ہمارے یہاں آنا ہے وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افتار میں آ جاتے ہیں ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا یہ بھائی چارہ ہے یہ ہماری سوچ ہے یہ نیتہ کی سوچ ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ لیا ہے چند ٹکلوں میں تو میرے بھائیوں سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں سوچ وہ ہے جو جناب محمد و رسول اللہ نے بتائی ہے ہمیں اس سوچ کی اوپر چلنا ہے ورنہ دین اکبر ہی نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا جس نے جودہ بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے ہاں ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم اور ان سب کی ماں ایک ہے ہوا تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو ہاں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار اور پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے میرے بھائیو بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ رکھ کرو اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو اس کے گھر میں چولا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو اگر وہ موت اور زندگی کی کشم کشم ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے تم پڑوس میں رہتے ہو تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے لیکن تم روزے سے ہو اس کی جان جا رہی ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان اس کا پڑوس ہی اگر ایک بوٹل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوٹل خون جا رہا تو دے دو کہتا ہے روزے سے ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوٹل خون دے کر اس کی جان بچا لے روزے کی قضاء تیری بعد میں ہو جائے گی اس کو بعد میں پورا کر لینا اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تیوہار میں جا کر رنگ پھیکیں یا ان کی پشکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ان کا ووٹ پانے کے لیے اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے میرے بھائیو یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیو اب دیکھئے سوچ ہے نا آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہے نا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پر دن گریب ہوتے جا رہے ہیں مولانا صاحب یار آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اتنا یاد مارا ہمیں تو دیکھئے پہلے کتنا پیسہ تھا پیسہ ہی نہیں ہے میرا بچہ پیمار رہتا یہ ہماری سوچ ہو گئی ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے یہ ہماری سوچ ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے پہلے وہ کافر تھے اسلام لائے ایمان لائے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئیں خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے دیکھیں ان کی سوچ ہماری سوچ دیکھئے اور ان کی سوچ دیکھئے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہا کیا ہوا کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پاوندی کیے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمائے یہ تو اچھی بات ہے کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں پوچھئے اللہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے اللہ اگر ہمارے نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے یہ ان کی سوچ تھی اور ہماری سوچ کیا ہے جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اب جیسے ہم ہیں ایک بہت بڑھی عورت تھی کسی نے کہا مولی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے چلیئے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجئے میں نے کہا چلیئے چل دیتے ہیں ماں بیمار ہے چلیں یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لئے ابدم کر رہے ہیں پوری دعا پڑھ بھی نہیں پہ وہ بڑھی یہی چلی گئی دنیا سے ختم ہو اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں اب ہم سوچ رہے تھے کہ یہ لڑکا کہیں ہمیں گالی آلی نہ دے کمینا کیسا مولوی ہے تو ہم تو دعا کرنے کے لئے لائے تو انہیں تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا لیکن الٹا ہوا ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ ہم نے کہوں تو میں اپنے ماں سے محبت نہیں دی ارے کون کہتا ہے ماں سے محبت نہیں دی ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی بہت تڑپ رہی تھی ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیئے کھلا دیئے لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے کم سے کم بھرا نہیں مانا میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں میں نے اب تک چار نکاح پڑھائے ہیں چاروں کو طلاق ہو گئی میرا پڑھایا ہوا ایک بھی نکاح نہیں ٹھیکا اب میں پڑھاتا بھی نہیں ہوں حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ اب پڑھاؤں گا تو ٹھیکے گا نہیں لیکن میں پڑھاتا نہیں ہوں کیوں جس کو کہتا ہوں کہ میں نے چار پڑھائے ہیں چاروں کو طلاق ہو گئی وہ کہتا مولانا صاحب کھانا کھا لیجئے لیکن نکاح مت پڑھائیے نکاح نہیں پڑھائیے اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چاروں لوگ ناراض نہ ہو گئی دیکھو مولوی جرجیس نے میرا نکاح پڑھایا اور ہم ہمارے نکاح ٹھوٹ گئے اور چاروں خوش ہیں یہ الٹا ہو رہا ہے یہ چاروں خوش ہیں جو لڑکیاں اپنے شہروں کے ساتھ پریشان تھی وہ بڑی خوش ہے کہ میرا نکاح میرے دولہ کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا ہمیں چھڑکارہ مل گیا وہ اپنی سہیلیاں جن کی سہیلیاں پریشان ہیں وہ کہتی ہیں کاش تیرے دولہ کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا ہوتا تو تو بھی چھڑکارہ پا گئی ہو تو الٹا ہو رہا ہے ہم سوچ رہیں گی کبھی گلت نہ کہیں لیکن لڑکے بھی خوش لڑکیاں بھی خوش بہت اچھا چھڑکارہ مل گیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی صحیح ہو دیکھئے دو آدمی ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے مخیہ جی بیٹھے ہیں آپ کے بڑے عزتدار آدمی ہیں آپ کے سماج کے مان لوں یہ ڈاکٹر ہیں اور ہم بھی ڈاکٹر ہیں اب وہاں سے ایک آدمی لوڑکے آ رہا لنگڑاتا ہوا چلا رہا ہے اب میں ڈاکٹر ہوں مخیہ جی بھی ڈاکٹر ہیں مخیہ جی نے کہا جرجی صاحب یہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے میں ڈاکٹر ہوں مجھے تجربہ ہے میں نے کہا نہیں مخیہ جی آپ کا تجربہ غلط ہے اس کے پیر میں موچ نہیں آئی ہے اس کی ریل کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے مخیہ جی کی سوچ الگ میری سوچ الگ یہ بھی ڈاکٹر میں بھی ڈاکٹر ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ کیا جی سنو اگر اس کی ریل کی ہڈی میں درد نہیں ہوا پیر میں موچ ہی نکلی تو ایک ہزار روپے میں دوں گا اور اگر اس کے ریل کی ہڈی میں درد ہوا جو میں نے کہا تو ایک ہزار روپے آپ دیجئے گا شرط لگ گئی ٹھیک ہے وہ آیا چلتا ہوا بلکل قریب آ گیا ہم دونوں نے پوچھا بھائی پیر میں موچ آئی یا ریل کی ہڈی میں درد وہ کہتا کچھ نہیں کچھ نہیں نہ موچ نہ ریل کی ہڈی میں درد ابے پھر تو لنگ را کے کیوں چل رہا تھا اس نے کہا میری پیر کی چپل ٹوٹ گئی تھی اس لئے میں گھزٹ گھزٹ کے چل رہا تھا اب دیکھیں دونوں کی سوچ الگ ہو گئی مخیہ جی ڈاکٹر نے کہہ رہے ہیں اس کے پیر میں موچ زرجی صاحب ڈاکٹر نے وہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں اس کی ریل کی ہڈی میں درد دونوں کی سوچ غلط ان کا تجربہ بھی